پھر جب میں نے باچا تو مجھے ہسی آگئی کیونکہ برحمہ جی کی یہ بات تو بلکل جھوٹی ہونی ہے آدمی کی جب بزی بگڑ جاتی ہے تو اپنے پتا پتامہ کو وہ کہتا ہے کہ اب یہ سٹھی آئے گئے ہیں ایسے بولتا ہے ہو کہ اب یہ سٹھی آئے گئے تو گاؤں میں ایسے بھی بولتا ہے کہ جو ساکھا تو پاکا چاہتھ برس کا ہونے پر تو وہ پتھا ہو جاتا ہے بہت ذریعہ جاتی ہے اس کے اندر اور کوئی ایسے کہتا ہے کہ بھابا ان کی بھدی تو سٹھی آئے گئے تو ہم میں نے کہا کہ اب برحمہ جو ہے وہ سٹھی آئے گیا اس کی بھدی جو ہے وہ زیادہ بڑھاپہ آنے سے بگڑ گئی جھوٹی ہے تو وہ سمجھ کر کے بھی میرے من میں سراس نہیں ہے در نہیں ہے لکھا برنچ جرکھ مطب ہو رہے ان کا برحمہ نے تو بڑھاپے کے قارن بھول سے بھدھی بھرم سے کہ یہ بات لکھ دی میرے سر میں تو تم سٹھ بارم بار دوسرے بھیر کا بل میرے آگے سر آتے ہو اور لاج پت تو تم نے بلکل کھوڑ دیا ہے انگر نے کہا کہ تمہارے سریخہ رامن سلج دوسرا دنیا میں اور کوئی لاج شرم والا نہیں ہے تم تو سہج تبھاو سے ہی بڑے لاجونت ہو کیونکہ اپنے مکھ سے اپنا گن کبھی نہیں کہتے ہو یہ دیکھو اپنے مکھ سے اپنا گن کبھی کہتے نہیں ہو نا بڑے لاجونت ہو جو اپنے مکھ سے اپنا گن نہ بتا ہوئے نہ کہے تو لاجونت اور تم تو کبھی بتاتے نہیں اور رامن تو بارم بار اپنا ہی گن اپنے مکھ سے بتا رہا ہے تو اس کے لاج شرم نہیں ہے اس کا مسئلہ نہیں ہوا کہ لاج شرم نہیں ہے تو دو ہی بات تو تمہیں یاد ہے کہ ایک تو تم نے سر کاٹ کے ہوم کیا تھا اور دوسری بات یاد ہے کہ تم نے کہلات اٹھا لیا تھا یہی دو بات تمہارے جت میں بھسی ہوئی ہے تو یہ اس لیے تم نے بیس بار یہ بات کہہ دی تو اسی بجبل کو تم نے اپنے حضر میں اکٹھا کر کے رکھ چھوڑا تھا اسی سے تو تم نے سر باہو بلی اور بالی کو جیت لیا تھا میں نے سر باہو بلی بالی سے ہارنے کے سمیے وہ بس تمہارا کہاں چلا گیا تھا تو ہی متیمند سن اب یہ بات ختم کر کہ میں نے کہلات اٹھا لیا اور میں نے سر کاٹ دے کوئی اپنا سر کاٹ دینے سے بہادر تھوڑی ہو جاتا ہے دوسرے کا سر کاٹے سب بہادر ہوتا ہے اپنا سر کاٹنے سے کوئی بہادر نہیں ہوا کرتا اندر جالی ہوتے ہیں جادوگر جو ہوتے ہیں ان کو کوئی بھیل تھوڑی کہتا ہے وہ تو اپنے ہاتھ سے سارے سرین کو کاٹ دیتا ہے انلیشن یہی سمجھتا ہے کہ جادو کا تماسہ دکھا رہا ہے اور فتنگے جا کر کے محبت دیپک میں جل جاتے ہیں کہ یہ پرہمی لوگ بے اکوفی کرتے ہیں نا کہ یہ فتنگے جو ہیں یہ جا کر کے محبت جل جاتے ہیں اور گدھے جو ہیں وہ تو بہت بھار تم نے کہلات اٹھا لیا اور گدھے بہت سارے بار اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ راون کے ایک سر اور تھا گیارہ ہوا سر تھا وہ گدھے کا سر تھا تو وہ سب سے اوپر دس سر جو ہیں وہ تو برابر رہا کرتے تھے اور گیارہ سر جو ہیں وہ سب سے اوپر رہا کرتا تھا تو جب کوئی بھار کہلات بھی اٹھایا راون نے تو وہی گدھے کے سر پر اٹھایا ہو تو بھار بھائی خربرند گدھے تو بھار بھائی کرتے ہیں کہ وہ گیارہ ہوا سر کا یہ عرص ہے تو راون دسہ ہی دکھاتا تھا ہو گیارہ ہوا کو مکوٹ سے باندھ کر کے مکوٹ سے چپا کر کے رکھتا تھا اس کو کوئی ذیکھ نہیں سکتا تھا تو اس کا کارن یہ تھا کہ ردر گیارہ ہیں تو جب راون نے اپنے سر کا ہون کیا تو دس بار ہون کیا اور ردر نے پرسند ہو کر کے دس سر دے دیا اور گیارہ میں ردر کے لیے ہون اس نے کیا نہیں تو گیارہ میں ردر کے لیے جب ہون نہیں کیا دسہ ہی تو سر تھے دوبارہ کہتے ہون کرتا تو وہ گیارہ میں جو ردر تھا وہ کرد ہو گیا اس نے کہا اچھا ان لوگوں نے پرسند ہو کر کے ایک ایک سر دیا ہے تم کو بہت بڑھیا بڑھیا تو ہم گیارہوہاں صرف تم کو گدے کا دے دیتے ہیں تو اس نے ناراج ہو کے گدے کا اچھر دے دیا اور وہی گیارہوہاں ردر جو ہے وہ ہنومان بن کر کے پرگٹھ ہوا راون کو کشت دینے کے لیے ہنومان جی بھی ردر ہیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ گدے تو بہت بھارڈ ہوتے ہیں تم نے کہلات اٹھا لیا تو کیا بڑی بات ہو گئی وہ سب سور نہیں کہلاتے تو سمجھ کر کے دیکھ مانے تیری بزی اگر سیجھ ہوتی تو خود سمجھ جاتا ماتی مند ہے تو اس لئے سمجھانا پڑتا ہے اب جانی بت بڑھا و کھلک رہی سنومم بچن مان پری ہرہی نبسیسی آئیوں اتبی جاری رگوی نبسائیوں دارہ دارہ اتب کھائی کر فالا نہی جاری جذوبت اترگا منمہ سمجھ بچن سب کے رے سہوں کا ٹھوڑ بچن سب تیرے ناہی تکری مک بھنجن توڑا لے جا جانے اُن تاو بل یا دھم سراری سونے ہری آنے سی پر نارے تینی سی چرپت گرب بھوٹا میں سرپت سے وقت کر دوتا جاؤن رام یا سمان ہی جرہوں جو ہی دیکھتے یا سکو سک کرم کہ نہیں آیا ہوں کہ ایک سیار کو گیدڑ کو مارنے میں سنگھ کا کوئی سجست نہیں ہے تو پربو کی یہ بات سن کر کے سٹھ میں نے تیرے کٹھور بچن سنے ہیں نہیں تو میں ایسا چپت مارتا کہ تیرا موہ کھوٹ جاتا اور میں بلات چیتا کو یہاں پہ لے جاتا ارے وہ سراری وہ ادھم میں تیرے بل کو جانتا ہوں یہی نہ تیرا بل ہے کہ سونے میں جب رام چندر نہیں تھے گھر پر تب تو ان کی استری کو ان کی پتنی کو خرن کر کے لے آیا یدی تیرے اندر بل تھا تو سامنے جا کر کیوں نہیں لے آیا یہی تیری بہادری ہے ارے وہ نشچر پتی تجھے گرب بہت ہے اور میں رگوپتی سیوک سگریو کا دوت ہوں اور جدی میں رام کے افمان کو نہ درتا کیونکہ انہوں نے منع کر دیا ہے کہ وہ بات کرنے کی آگیاں دیئے جدی میں ان کے افمان کو نہیں درتا تو تیرے دیکھتے دیکھتے ایسا کاؤت کر بیٹھتا کہ تجھے تو دھردی پر پٹک دیتا اور سینہ کو مار گالتا اور سارے گاؤں کو چوپٹ کر دیتا اور تمہارے گھر میں جو استریان ہیں ان کے سمیت جنک ستا کو میں وہاں لے جاتا مندودری کے سہت لے جاتا یہ کہنے کا ابھی پرائیج جس سے جا کر کے وہاں وہ لوگوں کے بیچ میں کہے کہ سیتا لنکا میں کیسے رہتی تھی اور کتنی پویسر تھی جسا جاؤں آسا کراؤں تا کبھی نہ بڑھائی مو یہی بدے نہیں کرتو منتائی بہتک رپے نبی موڑا ہاتی درے لچھے ہاتی بوڑھا سن پتک روڈھی بیس نبی مکسور پی سن سبی روڈھی تن کو شکن اندک یکھانی جیوی تس و سم چودہ پرانی ات بھی چاری کل بدھاؤں تو ہی اب جانی ریچوب جاوا سی موہی دلتک اوپکہ نتی چر ناکھا مدھر دسن دس نیجت ہاں تھا ریکت اوپکہ نبی مدھن بات بڑی کہتی کتو جل پسی جڑ کبھی بل جاکیں بل برطا فموزی تیجن تاکیں اگر دہی دین پتا بن بات تو زکر رجوبتی بھی رہا پوری نسی دن ممترات جن کے بل کر گرب تو ہی ایسے من جینے کھاہنی ساتر دل سنی تی مدھر دی تیک زیاور رام سندر کی جے لنگت نے کہا کہ جدی میں ایسا کروں تو بھی کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے کیونکہ جو سویم مرے ہوئے ہیں مرے ہوئے کے اوپر تلوار چرانا مارنا یہ کچھ پورش کی بات منوسائی مانے پورش منوسیت اور منوسائی پورش اور پورسائی پورش منوسائی مانے پورش تو یہ کوئی پورش کی بات نہیں ہے جب مرے ہوئے کو مارا جائے کیونکہ جو چودہ پرانی جو ہیں وہ جندہ رہتے ہوئے بھی مرے کے سمان ہیں آپ لوگ اپنے میں سے کسی کو ایسا نہیں سمجھنا اپنے کو بھی نہیں سمجھنا ہو کیونکہ ان چودہ باتوں سے آپ بچ گئے ہیں بھلا کہ کیسے بچ گئے ہیں کہ بھگوان کے سنمک ہو گئے ہیں تو جو بھگوان کے سنمک ہو گیا ہے اس کا جیون تفل ہے سو کول کول مانے جو بام مارگی ہوتے ہیں جو سراب مانس مچھلی مدرہ اور میثون کا سیون کر کے اور تانترک سادنہ کرتے ہیں اور جو کام کے بس میں ہیں اور جو کنجوس ہیں کرپاڑ مکھی چوس اور جو اتینت بیموڑ مورکھ ہیں اور جو اتینت درجر ہیں جن کے جیون میں کلنکہ ہی کلنکہ ہے اور جو اتینت بیموڑا ہو گیا ہے اور جو صدا روگ کے بس میں رہتا ہے اور جو ہمیشہ کروڑ کرتا رہتا ہے جو بھگوان کے بیموکھ ہے اور جو سرطی سنت کا بیروڑی ہے اور جو کیول شریر کا ہی پوشن کرتا ہے جو نندک ہے جو پاپ پرائن ہے یہ چودہ پرانی جو ہیں وہ جندہ رہتے بھی مرزے کے سمان ہیں منہ ان کا جینا کوئی جینا نہیں ہے تو ایسا سوچ کر کے دشت میں تیرا بد نہیں کرتا ہوں اب تو مجھے کروڑ مت پہ اپ جاؤ اب یہ سن کر کے تو راوان کو بڑا کروڑ ہایا نتیچر ناثر تکوپ ہو گیا اور اپنے دانتوں سے ہوٹ جو ہے وہ چبانے لگا اور میجنے لگا اپنا ہاتھ جو ہے وہ میجنے لگا ادھر دسن دسی دسن سے ادھروں کا دنسن کر کے اور اپنے ہاتھوں کو میجتا ہے یہ کروڑ کا انباو ہے جب منہ سے کو کروڑ آتا ہے تب وہ دانت میجتا ہے اور ہاتھ میجتا ہے بولے ارے ادھم کفی تُو اب مرنا چاہتا ہے کیونکہ چھوٹے مو بڑی بات کہہ رہا ہے ارے وہ جڑ کفی جس کے بل سے تُو ایسی بڑی بڑی کڑوی جینگیں ہاک رہا ہے اس کے نہ بل ہے نہ پرطاف ہے نہ بدھی ہے نہ تیج ہے اب رام کی لندہ اس نے شروع کی ارے اس کو تو باپ نے دیکھا کہ اس کی اندر راج ہونے کے لیے کوئی گن نہیں ہے اگن ہے تو باستوں میں تو اگنائی ہیں اور امان لکھی دیکھا کہ دنس مریادہ کی ابھیمان سممان کی یہ رکشہ نہیں کر سکتا اس لیے گھر سے نکال دیا ہے کہ تم بل میں جاؤ تو ایک تو راک چھوٹنے کا دکھ ہے اس کو اور دوسرے اپنی پتری کا بیرا ہو گیا اور رات دن مجھ سے درسہ رہتا ہے تو جن کے بل کا تمہیں بڑا گرب ہے ایسی انیکوں منشہ جو ہیں اس کو ہمارے نشاچر رات ند میں کھا جاتے ہیں تو موڑ موڑ تو ٹیک سن کر کے ہماری بات کو سمجھ جبتے کینہ رام کئی نندہ روح وندہ یکی بھئیو کپندہ ہری ہر نندہ سنے جو کانا ہوئی پاک دو بھاک سمانا کٹ کٹانا کبھی سنجر بھاری دوہو بجدند تمہ کی مہی ماری لولت سر چلے بھائی بھائی مار گرسے گرس سمہاری سمانا بھوزل بھرے مکوٹ یتی سندر کشو تہیل ایج سر سمار کشو انگ جب پرہ بات تمہار آو سمکت دیکھ کبھی بھاگ دنہ ہی جنگ بھرن 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 ایج ریت ست کندھ رکھے رے آو سب بھال تنے کے پریرے سر کی پون ست پر گہ آن بھرن 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 جنہ کرت سر 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 جب اس نے رام بھگوان کی نندہ کی سب کبی اندر انگر کو بہا بھاری کرود ہوا کہ دیکھو جب رام کی نندہ سن کر 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 ہوا تو کبی اندر کہتے ہیں اصل میں آدمی جب کسی کی نندہ سننے لگتا ہے نا تب بہت لوگ آن آن کر اس کو نندہ سنانے لگتے ہیں اور جتنے اس کے بیروزی ہوتے ہیں وہ سب اپنے ہیتیشی بن جاتے ہیں کہ یہ تو ان کی نندہ سنتا ہے اور چل کر سنانے اس لئے منوشہ کو کبھی کسی کی نندہ سنانے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے اگر کوئی کسی کی نندہ سنانے لگ جائے تو اس کو روک دینا چاہیے سنت تو یہ تو کہتے ہیں کہ کروڑ آیا تو بہت بڑھیا ہوا ابھی تک تو انگل کو کبھی کبھی بولتے تھے اب بولے کپندہ یہ تو کپیندر ہے کیونکہ جو اپنے کان سے ہری ہر کی نندہ شرون کرتا ہے اس کو گھوگھات کے سمان پاپ ہوتا ہے معنی ناس سکھ لوگ دھیر لیں گے اس کو اور نندہ سنا سنا کر بھگوان سے بھمک کر دیں گے اس لیے سب سے پہلے اس کو نندک سے اپنے آپ کو بچائے لینا چاہیے اب تو کپی کنجر کپیوں میں یہ سریش کپی دگج ہو تو بڑے جور سے کٹ کٹا کر کے اور تمک کر دونوں بھجدند انہوں نے دھرتی پر دے مارا اب تو دھرتی ہل گئی اور سبھاست جو اپنے اپنے سنگھاتن پر بیٹھے تے پٹا پٹ دھرتی پر گر پڑے اور ان کو بھائی بھائی چڑ گئی جیسے باغل ہو گئے ہوں اور وہاں سے بھگے دسکندر بھی گرتے گرتے بچا سمہار کر کے گرت سمہار گیا لیکن اس کے بڑے سندر جو محب تھے وہ دھرتی پر گر پڑے اب اس نے خوش تو اپنے لے کر کے اٹھا کر کے سر پر سمہار لیا اور جھپٹا مار کر کے انگل تو بندر ہیں جھپٹا مار نیکہ تو بیعات ہے ان کو جھپٹا بہرے چار انہوں نے اٹھا کر کے پربو کے پاس بھیج دیے اب جو بندر نے دیکھا کہ چار مک اٹھا رہے ہیں کوئی جوتش مان کوئی چار بج دوڑے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ تو بندر جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ بچارے تو بھگے اب پربو بھگوان رام چندر ہاتے اور بولے کہ تم لوگ اپنے دل میں دراؤ مات یہ نہ تو لوک ہے نہ بج رہے نہ گیتو ہے نہ رہو ہے تب یہ کیا ہے مہراج بتاؤ اس کو برانتہ پہنوطی علنکار بولتے ہیں تب یہ کیا ہے بولیے یہ کریت دسکندر کے رہے یہ تو رامن کے کریت ہیں اور بالی کا پتر جیسے بالی نے رامن پر پراکرم کیا تھا وہ ایسے انگد نے پراکرم کر کے یہ وہاں پھینک دیا ہے جیسے کوئی دور تک جاتا ہے ڈھیلا پھینکتے ہیں تو ایسے دیکھو ہنگد جی نے تو مکٹ اٹھا کے سمدر کے ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں تو جھک چھلانک بھری ہنمان جی نے اور ہاتھ میں ان کو پکڑ لیا اور لا کر کے سبو کے پاس رکھ دیا سب بالو کپی اب یہ پھڑ گیا اب رسا کر سب سے کہتا ہے خود نہیں اٹھتا ہے دھرہ کپی دھری مار رہو پکڑ لو اس بندر کو اور پکڑ کے مار جو ہیں وہ مذکرا کر کے بولتے ہیں اب جو لوگ بھگ گئے تھے وہ سب وہ لہو جائے ان کو تھوڑا سنتوش ہوا کہ ابھی بھالو کپی جہ سہ پاؤ مر کٹ ہی نہ کر اس مہ جائے جیت بھر ہوتا سب رہو پھل سب بھول یو جب راج گال زجا و توم ہن لاج مر گر کات لیل ج کل خان سب بل بلو کی پی رت نہیں سب سب ریش یہ چور سب سب خل مل راسی مند مد کامی سن نب جل پس در باد بیت کال بس کلم مجھ آد یا کو خل پا وہ گے آگے بان رب حال جب جن ہلا گے رام مر جب بول سب آنی گرہ نتو رس نا یا حمانی گری ہی رس نا سن سی نا ہی سر نسم سم مہی مہی سو نرکی دس کن بار ایب سی ای سر بیت مل جن ین د جن جن مک جان سی جڑ سو نت کی پی س س رام س س نک رو س جو س ہی تی س کٹ جل پک نی س چر ی م آدم آگ تو راوڑ نے تران تف سندھی با تران تاگیاں دے دی کہ اب ان کے آکرمڑ کی اپی خامت رکھو پرتی خامت کرو کہ رام چندر جب آکرمڑ کریں گے سب جد ہوگا ہماری اور سے آکرمڑ کر دو یہ آکرمڑ کی گھوشنا ید گھوشنا راوڑ نے انگت کے سامنے کر دی کہ جلدی سے جلدی سب سبح جیتے جی پکڑ کر لے آؤ اب یہ بات سن کر جد گھوشنا راوڑ کی اور سے تو کر دی گئی اب جبراج سکو پھرون سیس بولتے ہیں کہ گال بجانے میں تم کو شرم نہیں آتی ہے بھل پورس تو کچھ ہے نہیں ارے وہ نلج کل گھاتی تو اپنا گلا کٹ کر اپنے ہاتھ سے مر جا بل دیکھ کر تیری چھاتی جو ہے وہ پھٹتی نہیں ابھی تُو نے میرا بل دیکھا میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جدا سا ہاتھ دردی پر پٹک دیا تو ساری سوا کی یہ دسا ہو گئی اب یہ بل دیکھ کر تمہارا تمہاری چھاتی جو ہے وہ پھٹتی نہیں سہی سیر پر تمہارے مکوٹ چار سیر ننگے ہیں بری تباہ میں کتنے نرلج ہو تم اور ساری تباہ تم بیٹھے رہے اور اٹھ کر ہاتھ بھاگ گئی اور تم کو شرم نہیں آتی ہے ارے وہ ستری کے چور ارے وہ کمار گامی خال مل آب آب ہے خل راکشت تم کال بس ہو گئے ہو منوجات مانے راکشت ہوتا ہے منوجات منوجات مانے منوش ہوتا منوش ہوتا دا سے ہو گئے تو منوش ہوتا ہے جو منوج کا ادن کرے کھائے اس کا نام ہوتا ہے منوج آدھا تو اس کا پھل تم آگے پاؤ گے جب بانر اور بھالوں کے چپیک تمہیں لگیں گے رام منشع ہیں یہ بولتے سمیں بانی سے بولتے سمیں وہ ابھیمانی تیری جیب رسنا جو ہے وہ گر نہیں جاتی مومن سے کہ کوئی سنسے نہیں ہے نسندے تمہاری جیب ایک دن گرے گی سیروں کے سمیں اور سمر بھومی میں تو ایک ہے دسکندھا وہ بھلا منشع ایسے ہے جس نے ایک بان سے بالی کو مار دیا تیری بی سمکھیں اندھی ہیں اور ہے کجاتی جڑ تیرے جنم کو دھکار ہے تو رام جی کے جو بان ہیں بان سمو ہوئے بہت پیاسے ہیں اور تمہارے کون کے پیاسے ہیں تو اسی اسی تراث سے تم کٹو جلپنا کر رہے ہو ادھا منشعر اسی لیے تم کو چھوڑ رہا ہوں کہ رام چندر کے بان کی پیاس بجھانا انگت جی نے راون پر اس لیے آکرمن نہیں کیا کہ جتی میں اس کو مار ڈالوں گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ راون میں کیا بہادری تھی جس کو مارنے کے لیے رام چندر گئے تو اس کی بہادری بھی اگر پرکٹ ہوگی اور بعد میں رام چندر ماریں گے تو اس سے رام چندر کا ہی جس بڑھے گا تو بولے میں تو دسن توری بے لائکو آیتو لنکا کہی سمسر مہبورا بھولری کھل سمانتو لنکا بسو مرکتو مجنتو و سنکا مہبان رکھا لکھا تنبارا آیت دینن را مہدارا جگتو سنکرام نو سکائی نوز سکی کہاں بہت جھٹائی بھالین کبہ ہوں گالے اتمارا نوز سو قلعہ چندر میں بھولہ شروعہ چندر کھل سا جوں میں لبارا بھول دیہا جونے اپاریں تو دسنیہی ڈیہا سمسی رام سرطا فکتی کو فا تو ہمار جبنکر پدر ہوتا جوم ممنا چرن سکتی سکا دی سرحی رام سیتا میں ہاری سنہوں موسیقی 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 وہ سب کیول گال بجانا ہے تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ سپسیوں سے مل کر کے تو لبار ہو گیا بکبادی بن گیا تو اب اس کا جو جواب ہے وہ جوان سے نہیں دیا جا تکتا جب رامن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بل کا جو برنن کرتے ہو یہ سب جھوٹ ہے تو اب یہ جدی جوان سے کہیں کہ جھوٹ نہیں ہے سچا ہے تو وہ بھی تو گال بجانا ہی ہوا نا وہ تو ایک بار جھوٹا جب نشتے کر دیا تو گوئی سچ کے نام پر بولے تب ہی وہ جھوٹا ہی ہوا تو اس نے کہا سانچوں میں لبار بج بھی ہا انگرد نے کہا کہ ہی بیس بج والے راوان سچ مچ میں لبار ہوں کیوں کہ جون اپا رہی ہوں تو دس جیہا کیونکہ تمہارے دسوں موں کی دس جیہ میں نے اکھار نہیں لی تو میں سچ مچ لبار ہی ہوں کہ اس کا ابھی پرائی ہے کہ تمہاری بولتی میں بند کر دوں گا جیب تو اکھڑ گئی کب جب آدمی کا بولنا بند ہو گیا وہ گنگا ہو گیا تو اب میں تم کو گنگا کر کے چھوڑوں گا معنی ایسی جھکتی کروں گا کہ اب تم اس کے بعد کچھ بول ہی نہیں تک پہ جون اپا رہی ہوں تو دس جیہا ایسی یہ موں میں ہاتھ ڈال کر کے دس جیہ اکھڑنا نہیں جیب کو نشکلی کر دینا اس کا بول بند کر دینا یہی اس کو اکھڑ لینا تو سمجی رام پرطاپ کپی کو پا سبھا ما جھپن کریپا دروپا پہلے رام پرطاپ کا بھیان کیا کہ رام چندرز اگوام کتنے پرطاپی ہیں اور پھر تو سمجھ کر کے کروز گیا ناسمجھی میں جو کروز کرتا ہے نا وہ مارا جاتا ہے اور جو سمجھ کر کے کروز کرتا ہے اس کے کروز سے بھی بھلا ہوتا ہے کروز میں بھی دیس کا حال ویقتی وحیہ حاصل دیکھنا پڑتا ہے اب انگد نے کیا سمجھا کہ رام چندرز کا پرطاپ سمجھاؤ اور اس کو کروز آ گیا جو ناسمجھی میں کروز کرتے ہیں وہ اپنے بڑوں پر کروز کر کے اپنا گسہ اتارنے لگتے ہیں اور اس گسے سے اور پاپ لگتا ہے اور نیچے گرتے ہیں تو بھری صبح میں پڑھ کر کے اور انگد کھڑے ہو گئے اور اپنے پاؤں کو دھرتی پر جمع دیا اور بولے جاؤں ممچرن سکسی تکسکاری پھرہی رام سیتا میں ہاری کرے وہ سکھ جذی تو میرے چرن کو ٹال سکے گا پھرہی رام سیتا میں ہاری رام چندر بھگوان پھر جائیں گے اور سیتا کو میں نے ہار دیا میں نے رام بھگوان کا اتنا بشوات پات رہوں میں کہ میں سندھی بھگرا ید سب کے بارے میں ایک نرلے دے سکتا ہوں میں سیتا کو داؤں پر رکھتا ہوں اور ہارنے کے لئے تیار ہوں جدی میرا کوئی یہ جمعیا ہوا پاؤں ہلا دے پھرہی رام سیتا میں ہاری بچپن میں ہم لوگ ایسے بولتے تھے پھرہی رام سیتا میں ہاری سیتا رام دونوں پھر جائیں گے اور میں ہار گیا اپنے کوئی ہرا رہے ہیں پر بات نہیں ہے ان کے من میں جو بشوات ہے نا وہ ایسا تہی سماج کیا وہ کٹھن پن جہی تولو کیلات کی صاحب مہمہ کہوں کی سیوک بشوات گونتوامی جی نے دوحا ولی میں اس کا برن کیا ہے کہ اس سماج میں ایسا کٹھن پن انہوں نے کیا جس نے کیلات کو اٹھا لیا تھا اس کے سامنے یہ کہنا کہ میرے پاؤں کو ہلا دو یہاں سے ڈال دو اور اتنے پر میں سیتا کو ہار جاؤں گا یہ انگر کی کیسی بات ہے بولے کی صاحب مہمہ کہوں اور کی سیوک بشوات اس میں یا تو رام چندر کی مہمہ مہمہ ہے کہ وہ اپنے دودھ کو کبھی ہارنے نہیں دیں گے ایسے کرپالوں ہیں اور اپنے بھکت کے اتنے پکشفاتی ہیں کہ وہ اپنے بھکت کو کبھی ہارنے دیں گے ہی نہیں تو یہ رام کرپا رام کا بل ہے رام کی مہمہ ہے اتھو یہ کہو کہ انگر کے بھردے میں اتنا در بشوات ہے جدی تک پدارت کی پردانتہ سے بولیں تو کہنا پڑے گا کہ رام چندر اپنے بھکت کو کبھی ہارنے دیں گے ہی نہیں اور جدی توم پدارت کی پردانتہ سے کہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ انگر کا اتنا در بشوات ہے وجر بشوات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں کبھی ہارے ہی نہیں دکتا میں رام کا ہوں اب رامڑ نے اب رامڑ کو اس پان میں بھاگ نہیں لینا چاہیے تھا اس کو یہ جدی وہ راج نیتی کی ہوتا تو یہ کہتا کہ تم کیا ہم کو رام کا تو کوئی ڈر نہیں ہے اور سیتا جی تو ہماری قید میں ہیں ان کو تم کیا ہار ہوگے وہ تو ہمارے بس میں آئی ہیں اس لیے تم سیتا کا جو داو لگا رہے ہو وہ تو تمہارے قابو میں نہیں ہے اور رام کا ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے وہ ہمیں چڑھائی کر رہے ہیں ہم جیت لیں گے اس کے لیے تمہارا پاؤں چھونے کی کیا جرورت ہے ہے نا لیکن یہ بدھی اس سمیں رامڑ کو تھی نہیں اس نے کہا کہ بہت بڑھیا اگر کیول اس کا پاؤں ٹال دینے سے ہی لڑائی تل جائے رام طریقے بیر کے ساتھ نہ لگنا پڑے تو بہت اچھا معنی جد سے در رہا ہے رامڑ یہ بات بلکل پشت ہو گئی تو اس نے کہا کہ سب سبھٹو سنو رامڑ نے کہا اس بندر کا پاؤں پکڑ کر کے اور اس کو دھرتی پر گرہ دو پچھار دو اس کو اب تو مہراج جتنے میگ نادی میگ نادی بلوان بیر تھے وہ سب ہرکی اٹھے معنی سب جد سے درتے ہیں ہرکی اٹھے کا مطلب ہے یہ ہوا کہ چلو تھوڑے میں کام بنا رام چندر سے لڑائی تو نہیں کرنی پڑی پتہ نہیں لڑائی بھی کیا ہوگا سب کسی جد میں جد میں جد نہ ہونے سے ہرشی تو ہونا یہ کائر کا ہی لکشن مانا جاتا ہے بھلے وہ شانتی پریہ بہت ہوئے لیکن جد میں جدی ایک بار سترو کو دبا دے تو پھر وہ حمت نہیں کرتا ہے آکرمن کرنے کی ہو تو سب کے سب خوش ہو گئے کتنی بھٹتے ہیں اب سب کے سب سپٹتے ہیں اور بل سے جب کام نہیں چلتا ہے تو جھکتی کرتے ہیں بھی فلو بھائی داؤں لگاتے ہیں پاؤں پر اپنے پاؤں سے پاؤں لگا کے لنگی باندھ کے بھی ہٹانا چاہتے ہیں اس کو لیکن پدن جڑا ہے بیٹھا ہی سر نائی میگ ناجتے بھی اس کا پاؤں نہیں ہٹا سب جا کر کے سر جھکا کر کے اور بیٹھ گئے اور ایک بار نہیں ایک بار سر جھک گیا سب کا اب پھر اٹھتے ہیں پھر جھپٹتے ہیں یہ دائیتی جو ہیں کئی کوئی شرم تو ہے نہیں پرن تو چرے نکیس یہ بندر کے جو پاؤں ہیں وہاں سے چلتے نہیں ہیں اس کے لیے درشتانت دیتے ہیں گو سوامی جی کہتے ہیں کہ ارگاری جیسے کوئی گھجوگی گروش ہوئے اور وہ موہ روپی پیڑ کو نہ اکھار سکے تو موہ کا برکس جو ہے اس کو جو سچا جوگی ہوگا وہی موہ کو کٹ سکے گا اور جو گھجوگی ہوگا وہ موہ کو نہیں اپار سکے گا سو اسی پرکار جو ہے نیتی کا پریتی آگ نہیں کرتا وہ ایسے ہی مہراج یہ کچھائے کروڑ بھگن پڑے اور وہ نیتی کا پریتی آگ نہیں کرتا وہ ایسے یہ جو انگل جی کا چرن ہے وہ تھرسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے نہیں selectی چھوڑتا ہٹتا ہٹتھول کے چھوڑتے ہیں موسیقی 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 اب انگت کا جو چرن ہے وہ دھرتی نہیں چھوڑتا ہے اور یہ دیکھ کر کے سطروں کا جو نشاہ ہے اپنے بل کا نشاہ بزی کا نشاہ سب کا دب باگ گیا اب چونتی میں دوہے سے آگے بھولتا ہے کفی بلو دیکھ اس تکل یہاں رے اٹھا آپ کفی پرچارے ممد گئے نسوڑا اوبارا گہ سن رام سرم سک جائی سنت فرامن یکی سک چائی بیو تے جہا تشری تب گئی مرکت رسجی میں سسی سو گئی سنگا تن بے کے اوسر نائی مانو تن بے کے اوسر نائی جگت آتما پرانپت داما سنگا تن بے کے اوسر نائی سنگا تن بے کے اوسر نائی جگت آتما پرچارے انہی کبھی کہی نیتی بھی نانا مانن تاہی کالو نیرانا مانو تن بے کے اوسر نائی 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 یہ ہے میرے پاہ اٹھانے کے لئے نہیں آگے بڑھتا ہے تو راوان بھی اٹھا اور آکے پاہ پکڑنے کے لئے لٹک گیا گہ پچرن اب بس پاہ چھونے والا تھا تب تک انگر جی نے کہا کہ ارے سکھ میرا پاؤں پکڑنے سے تو اوبر نہیں سکتا بچ نہیں سکتا جب تجھے پاؤں ہی پکڑنا ہے تو میرا کیوں پکڑتا ہے میرے مالک کا پکڑ یہ دسو جی بخارنا ہو گیا ہو چپ رامر چپ ہو گیا انگد نے یہ چاہا کہ یہ لنکا کے لوگوں میں جب بیاکشان دیتا ہے ہمارے سامنے انمان جی کے سامنے تو اپنے کو بڑا دیر بتاتا ہے اور یہ دل میں ہے ہارا ہوا اور بھائے مانے ہوئے ہیں وہ بھائے کسی طرح سے پرگٹ ہونی چاہیے تو انہوں نے بھری صبح میں یہ تاؤں لگا دیا پرن رکھ دیا کہ اگر ہمارا تاؤں کو یہ اٹھا دے ٹال دے تو رام ہار جائیں گے پھر جائیں گے اور سیتا کو میں ہار دے تاؤں یہ تو رام پرطاب کی بات ہے ایک تو تف پدارت کی درستی سے رام پدارت کا نروپن ہے اور توم پدارت کی درستی سے بھکت کے مہا بشواس کا مہا بشواس کا نروپن ہے تو مراج اب کہنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ سیتا جی تو لنکا میں قید ہیں تو اب ان کے داؤ پر لگانے کا کوئی سوال نہیں ہے اور رام جی سے ہم کو کوئی در نہیں ہے وہ آویں چڑھائی کریں ہم لوگ کھا جائیں گے اس میں پاں اٹھانے کی کیا جرورت پڑ گئی لیکن بات یہ تھی کہ سب بھیترے بھیتر درے ہوئے تھے اور وہ کسی قیمت پر چاہتے تھے کہ رام چندر جد نہ کریں لوٹ جائیں تو اس کے لئے بیکنات کو بھی بڑی خوشی ہوئی اور آخر میں رام نے سوچا کہ چلو تو اگر اس کا پاویں یہاں سے ہٹا دینے سے جدھ ڈل جاتا ہے رام سے نہ گھڑنا پڑے تو بہت بڑیا لیکن یہ انگر جی تو بڑے چطر نکلے رام آشرت کی چطرائی جو ہے جدھ میں اتوا راج لیتی میں ایک چطرائی تو وہ ہوتی ہے جو آتما شرط ہوتی ہے بیتی نشت ہوتی ہے اور ایک چطرائی ہوتی ہے جو عشور نشت ہوتی ہے بشواتما نشت ہوتی ہے تو انگر جی کی جو چطرائی ہے جو عشور نشت ہے بشواتما نشت چطرائی ہے اور راور کی چطرائی جو ہے وہ بیتی نشت اہم نشت چطرائی ہے تو عشور نشت چطرائی کے سامنے اہم نشت جو چطرائی ہے اس کو ہارنا پڑتا ہے یہ بات اس پرسنگ میں دکھا دی گئی تو بولے کہ میرا پاو پکڑنے سے تو اوبر نہیں سکتا ارے وہ سکت سکت وہی ہے جس کو اپنشت میں کرپا بتایا ہے جو بھئی گارگی ایت اکھرم حفیدت وہاں ایت اسمال لوکات پڑی تھی سکرپا ہاں سکت کون ہے کہ منوش کا شریر پرات کر کے جو پرماتما کو نہ جانے پرماتما کی شرن گرہن نہ کرے دنیا کو پکڑ لے اور چھوڑے نہیں سکت تو کہتے ہیں کرپاڑ کو کنجوس کو تو جو دنیا کو اتنے جور سے پکڑ لے کہ چھوڑ نہ سکے اسی بکرپاں کہتے ہیں اب انگر جی نے کہا کہ ارے سٹھا تو جا کر کے رام چندر کے چرن کیوں نہیں گرہن کرتا اب تو رامان بچارہ بلکل سکچا گیا اور یہ سکتے ہی وہاں سے لوٹی آیا اب ایک بندر کا پاؤں پکڑنے کے لیے گیا نا بھائیو تیجہت جو بڑے بڑے تیجہت بھی دیوتا اس کے شریر میں رہتے تھے وہ تیج چلا گیا شریف سبگ گئی اور اس کی شریف ہی نشت ہو گئی اب تو کیونکہ جب بڑا ہو کر کہ منوشیہ اپنے گورو کے اپیوکت کام نہیں کرتا ہے تب اس کی شریف نشت ہو جاتے ہیں اب تو اس کی یہ گتی ہوئی جیسے مجھے دیوس میں چندرمہ کی صوبہ ہوئے اب بھلا دو بھری کے سمجھ چندرمہ کی صوبہ کیا ہوگی یہ شریحت کا اداہرن ہے جا کر کے سنگھ حسن پر رامن بیٹھ گیا اس کا سر جو ہے وہ جھک گیا اپنے آپ لٹک گیا مو لٹک گیا مانو ساری سمپتی گوا کر کے آیا ہو اصل میں یہ جو رام چندر ہیں یہ جگت آسمان اور سب کے فران پتی ہیں جگت آسمان جگت آسمان کا ارد کیا ہے یہ جیسے سب لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے اس شریر کے بیتر ایک میں نام کی چیز ہے میں 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 سب بولتے ہیں نا تو جو سب شریر میں الگ الگ میں ہے اس کو تو جیو بولتے ہیں اور جو سب شریروں میں ایک میں ہے اس کو عشور بولتے ہیں ہو اور جہاں شریر اور انتہ کرن کی اپادی اور بایا کی اپادی کارج کی اپادی کارن کی اپادی تب کاٹ دیتے ہیں اس کا اپوزاد کر دیتے ہیں نباران کر دیتے ہیں تو وہ جو محپت کا اصلی عرص ہے اس کو برہم بولتے ہیں تو یہ رام کون ہے بولتے سب سمپورن جگت کے تو آتما ہیں اور پران کے بھی پران آنک کے بھی آنک نیتر کے بھی نیتر یہ رام ہیں جو آتما دیو سے بمک ہوگا اس کو کیا مک حکیم اللہ بش رام اس پرمات مہ سے بمک ہو کر کے کوئی بش رام پرابط نہیں کر دکھتا بھدوان شنکر کہتے ہیں کہ رام کا جو بھرگوٹی بلاس ہے نا ان کے دھوہوں کا اٹھنا اور گرنا اسی سے بش کی اتپتی ہوگی ہے اور ناس ہوتا ہے مانے اس میں ان کو کوئی پریشرم آیاس نہیں کرنا پڑتا جگت کی اتپتی اور ناس میں ان کو کوئی آیاس نہیں کرنا پڑتا یہ تو ہوں کے پاس جو گیان ہے جب ان کا یہ ایسا گیان کا یہ آکار ہوا کہ سرشتی ہوئے تو سرشتی ہوگئی اور گیان میں یہ آکار آیا کہ سرشتی کا ناس ہوئے تو سرشتی کا ناس ہوگیا یہ آکار جو ہیں وہ اگھیار اور اپواد نیائی سے ان میں سرشتی اور پرلے کے آکار آتے ہیں اور جاتے ہیں وہ تو جن کے تیو ہیں وہ ترن کو کلے بجر اور بجر کو ترن کر دیتے ہیں بہلا بتاؤ ان کے دودھ کا جو پرن ہے وہ کس طرح چل سکتا ہے اب اس کے بعد انگر جی نے سوچا کہ راون کا ابھیمان تو ٹھوٹ گیا اور سارے نگر میں اور اس کی پرجا میں یہ بات بھی جاہر ہو گئی کہ یہ رام چندر سے بہت درسا ہے تب انہوں نے کیوں اس بھی کار نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کی جو مرتیو ہے جو اس کا کال ہے وہ پاس آگیا ہے اب اس طرح سے ستر راون یہ محروف جو راون ہے اس کے مد کا منخن کر انگد نے پرہو کا سجد سنایا اور دالی نرب کا یہ پتر انگد یہ کہہ کر کہ وہ سے روانہ ہوا کی ہتون کھیت کھلائی کھلائی تو ہی اب ہی کھلائی ابھی میں کیا بڑائی کروں جب تک تمہیں کھیت میں مانے رنگ کھیت رمیں کھلا کھلا کے میں مارتا نہیں ہوں جیتے کوئی چھوکی سے چیز نہ چیز کو کھلا کھلا کے مارے وہ اسے جلد میں مارتا نہیں ہوں تو ابھی میں اپنی بڑائی کیا کروں تو پہلے انگد جی نے راون کے پتر اس کا نام پرشست کمار تھا ہو ہنمان جی نے جس کو مارا تھا اس کا نام اکش کمار تھا اکش کمار مانے اندری اور وشہ کا جو سنجوگ ہے اسی کا نام اکش کمار ہے اور انگد جی نے پرشست کمار کو مارا مانے اس کا جو یس تھا یس روپی جو پتر تھا اس کو مارا یہ پرشست کمار ہے لیکن یہ بات کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ جہا کے پہلے راون سے کہتے کہ تمہارے بیٹے کو مار کے آ رہا ہے اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ راون کو بھی انگد جی کے بل پور اس کا پتا چل گیا ہے اب ہم کہیں کہ مارا جی کو مار گالا تو ہم کیا کرتے اتنی بڑے بیر کے سامنے سب اب آ کر کے انہوں نے راون کو سنایا راون کو اور دکھ ہوا اور راکشسوں نے جو انگد جی کا یہ فران دیکھا کہ دیکھو ایک دودھ جن کا یہ فران کر تکتا ہے کہ میں سیتہ کو ہار دکھتا ہوں اتنے بشوسنی اور اتنے بل بدھی پورو سمبن جن کے دودھ ہیں ان کی جیت تو جرور ہوگی تو اب سب کے سب بشے شروع سے بھائے سے بیا ہوگئے اب یہ بل پنج بھالی تنے جو ہیں اس پرکار بل کو حرشت کر اور حردہ میں حرشت ہو کر شریر میں پلک آکھ پھر جل اور بس ایک چھلانگ بھری اور لنکا سے رام چندر بھگوان کے پاس پہنچ گئے اور جا کے ان کے چرنوں کو پکڑ لیا اب سائنکال ہو گیا تھا اور سبھا بہت ادا ہو گئی تھی ساز جان دس کندھر بھون گئے بلکھائی مندو گری راو نہیں بہو ہی کہا سمجھائی ساز جان کر کہ سندھیا کال ہو گیا دس کندھر بلکھتے ہوئے بلکھتے ہوئے مانے انگد جی کے کارن ان کو بڑا دکھ ہوا کہ ان کے بال پوڑوس ان کا یاس ان کی گرتی ان کی شری ساری کی ساری لسٹ ہو گئی یہ انگد نے راوڑ کو اپنا پاہ اس لئے نہیں چھونے دیا کہ یہ راوڑ ہمارا پاہ پکڑے گا تو یہ اٹھا تو سکے گا نہیں کیونکہ رام کا پرطاق کام کر رہا ہے سب بات بلکل پکڑی پر انگد نے اس کو للکار دیا یوں جدی یہ ہمارا پاہ اٹھا لے گا وہ نہیں اٹھا پا گا تو اس کی عزت تو کھٹ جائے گی پھر اس کو کون کہے گا اور اس کے بعد رام چندر بھگمان اس کو ماریں گے تو ان کی کیرتی بڑھے گی نہیں جو انگد سے ہی ہار جو انگد سے ہی ہار گیا تھا اس کو رام چندر نے مارا تو کیا بڑی بات کی تو رام چندر کی کیرتی کہیں گم نہ پڑے اس وجہ سے انہوں نے رامن کو ہرائی نہیں اب جو لگتے ہوئے رامن اپنے بھون میں گئے اب مندودری ان کی پتنی وہ رامن کو سمجھا کر کہنے لگی یہ چوتھی بار سمجھاتی ہے تین بار پہلے سمجھا چکی ہے اب یہ چوتھی بار سمجھاتی ہے کنت سمجھ من تج حکومت سوہن سمر تمہ رگ پہل رامن جل گر ایک خ چاہی تو نہیں نا گھ وز من سائی بی سمت آہی جت سنگ آم جاگ دود گی رئی حک آم کو سک سند نا ہی تب لن ک آ آہی او سنگ آم سنگ آم ری حت بی پن جارا دیکھ تو ہی اچ تے ہی مارا جار سک ل پور کی ان ہے سچارا کہا رہا بل گرف و تم آر اب پتی مر شا ک آل جن مار رہو مور کہا ک سر د ی بی جار رہو پتی رگ پتی ہند جن مان ہو اگ جگ نا سی تُل بل جان ہو بان پتا ت جان مار جا تاز کہا نہیں جن ت سب آ ی گن ت خوب فال رہے تم بل ی ت بس آ ل من جن جان کی بیا ہی سو سن رام جت حکم سا ہی سو روپت ست جان ای بل سورا را کھا جی آن کی گئی پورا روپ نکھا کہے گا کہتا تم دے ہی قد پِ ہر جن ہی لاز بس ہی بدھ بلا روپ خرم مک لی 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 ہ لی خرم و آلی ایک سر مار یہ بولتی ہے مندو دری کی ہے کنت مانے کانت پیارے کمنی مانے جس کے لیے اپنے من میں بڑی اچھا بڑا پیار بنا رہے تو ہم دونوں جیون مرن کے ساتھی ہیں اس لیے کیونکہ تمہارے بھلے میں ہی میرا بھلا ہے اس لیے میں بڑے پریم سے یہ بات تم کو سمجھاتے ہوں تو من میں میری بات کو سمجھ کر کے امت ہی کہا پریسیار کر دو تمہارے اور رام چنبر کے بیچ میں رگوپتی کے بیچ میں یہ جو سمر ہے سنگرام ہے یہ صوبہ نہیں دیتا کیونکہ جو سب کی آتما ہوئے جو اپنی آتما ہوئے اس سے لڑائی کرنا صوبہ نہیں دیتا ہے اگر کوئی منوشی ایسا کام کرے کہ اپنی آتما سے دن رات اس کو لڑائی کرنا پڑے تو کتنی بڑی سمجھا اس کے زیون میں آ گئی اب وہ کیسے سکھی ہو سکتا ہے تو رام چندر تو اپنے آتما ہی ہیں دیکھو رام چندر کے چھوٹے بھائی لکشمن نے ایک جرہ سی ریکھا کھیچ دی تھی دنڈ اکبر میں وہاں اس کا برنگ گروپامی جی نے نہیں کیا یہاں آ کے کیا کیونکہ اس ریکھا کو تو لکشمن جی جانتے تھے تو انہوں نے کسی سے بتایا نہیں اور سیتا جی جانتی تھی انہوں نے بھی کسی سے نہیں بتایا کیونکہ اس ریکھا کے لکشمن نے کہہ دیا تھا کہ میں یہ ریکھا جو کھیچ دیتا ہوں اس کے باہر نہیں جانا اس کے بھیتر رہنا تو کوئی اس ریکھا کے بھیتر پرویس نہیں کرتا کہے گا اب راور نے اس نمہ یہ دیکھا کہ اس ریکھا کے بھیتر میں تو پرویس کر نہیں سکتا پرنس سیتا باہر نکل سکتی ہے تو وہ سادو بابا کا بیش بھارک کر کے وہاں گیا اور بھکشا دینے کے بہانے جان کی جی کو باہر کر لیا تو یہ بات آپ جانتے ہی ہیں اب جب ریکھا کا اشنگھن تو رام چندر کے چھوٹے بھائی لکشمن نے ایک جراسی ریکھا کھیچ دی تھی اور اس کو تم پار نہیں کر سکے شل کر کے جان کی جی کو اس کے باہر کیا ایسا تو تمہارا پوروش ہے اور اس کو پیارے تم اپنے سنگرام میں جدھ میں جیت لوگے اس کی سنبھاؤنا کہا ہے جس کے دوتھ نے آ کر کے یہ کام کیا کہ کھیل کھیل میں سمتر کو لانگ لیا اور تمہاری لنکا میں گھسی آیا اور وہ کبھی سنگھ وہ بانر سنگھ اسنگھ ہو کر کے اس نے تمہارے پہرے داروں کو مارا برن کو اجار دیا اور تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہارے بیٹے اکشکمار کو مار دیا اور سارے پورو کو جلا کر کے شار کر دیا اس سمیں تمہارا بل اور تمہارا گرب کہا تھا تو ہے پتی دیو اب تمہیں بیرک کی بات نہیں کرنی چاہیے اور بیری بات پر ہردہ میں بیچار کرنا چاہیے یہ جو رگوپتی شریرام سنگھ رہے ہیں ان کو پتی دیو تم نرپتی مت مانو یہ تو اگجگنات سمکورن چراجر کے سوامی ہیں اور ان کا بل عدلنی یہ ہے ایسا تم جانو بان پرطاپ جان ماریچا سانسو کہا نہیں مانے ہی نیچا بان پرطاپ کو ماریچ اچھی طرح سمجھتا تھا ایک بار بھگوان نے مرا اور اس پر وہ اس سے اڑ کر کے اتنی دور چلا آیا اور یہاں آ کر کے رہنے لگا تو تاسو کہا نہیں مانے ہی نیچا تو اس کے کہے کو تم چھوٹا مت بانو اس کا جو کہنا ہے وہ نیچے درجے کا ہے ایسا مت بانو یہ نیچا جو ہے یہ رامڑ کے لئے سمبودھن نہیں ہے کیونکہ سمجھانے کے سمجھ اگر پتنی نیچ سبد کا پریوب کرے تو اگر کوئی سمجھنے والا بھی ہوئے تو اس کی سمجھ چلی جائے مت بھرنس ہو جائے تو یہ جو تاسو کہا نہیں مانے ہی نیچا اس کا جو کہا ہے اس کو نیچا نہیں ماننا مانے اس کی بات کو نیچے درجے کی نہیں ماننا ماریس نے جو کچھ تم سے کہا تھا وہ بلکل سچی سچی اپنے انبھاؤ کا ورنم کیا تھا تو جنک کی صبح میں اگنیت راجہ اکٹھے ہوئے تھے اور تم بھی وہاں تھے اور تمہارا بل بشال ہے اتولنیہ ہے اس میں تھوئی شنکہ نہیں وہی رام چندر نے تھنس کو توڑ دیا جانکی سے بیواہ کر لیا تب سنگرام جتے ہو کن نہ ہی تو اس سمیہ تم نے سنگرام میں رام چندر کو کیوں نہیں جیت لیا اور اندر کا جو پتر یہ کہو کہ یہ دیوتاوں کے بکش میں ہیں تو یہ دات بھی نہیں بنتی ہے کیونکہ یہ تو دشتوں کا ہی بدھونچ کرنے کے لئے آئے ہیں چاہے وہ کسی بھی دیوتا ہوئے یا دانو ہوئے یا مانو ہوئے جو دشت ہے اس دشت کا سنگھار کرنے کے لئے رام چندر آئے ہوئے ہیں اندر کا جو پتر ہے وہ تھوڑا تھوڑا رام چندر کا بل جانتا ہے جس کو انہوں نے ایک سینک مار کر کے تینوں لوک میں بھگایا اور کہیں شرن نہیں ملی لوٹ کر کے آیا تو آنکھ اس کو جندہ رکھ لیا اور اس کی کیول ایک آنکھ پھوڑ دی سورپنکھا کی گتی تم نے دیکھی ہے پھر بھی تمہارے ہردے میں وشش لجا کا ہردے نہیں ہوتا ہے دراد کو مار دیا خردوشن جو تمہارے سمان بلوان تھا تمہارے شردوں میں خردوشن موسم بلوان تھا اس کو مار دیا اور لیلا لیلا میں کھیل کھیل میں کبند کو مار دیا اور بالی کو ایک مان میں مار دیا فیض سکندھو اس کو تم سمجھو کہ وہ کون ہے جہی جلنات بڑھایاو پترے پبھدل سہیت سویلا کارونی کا دن کرکھ لکے دو بود پتھایاو توہی تہے دو دہا ماج جہی کاری بروتھمہ ہمری کا پتھ جتا انگد حرومت یمچر جاگے رنباگرے بیرے یتی باگے تیہی کہوں پی اپنی پنی نرکہو مدامانمم سامت بہو اہاہ کم تکر رام بردھا کالب بسمن اوبجن بودھا کال دند کا ہی کاغن مارا حرائی فرم بلگتی بجارا نکٹ کال جہی آوت سانی تیہی رم ہوئی دنہاری نائی دور ججہ پور پیدے ہو کرپا سندھ رگنا سبھجی نا سبھی مل چتلے حسیہ رام چندر کیجے منددری رامن کو سمجھاتی ہے کہ جنہوں نے کھیل کھیل میں سمدر کو باندھ لیا تم نے آجیباً یہ یوجنہ بنائی کہ میں سمدر پر ایک پل بناوں گا جس سے سب لوگ آوے جائیں لیکن نہیں بن سکا اور انہوں نے کھیل کھیل میں آکے چار دن میں سمدر پر پل بنا لیا اور جیسے بندر کھیل کرتے ہیں ویسے اور اپنے سارے دل سہیت وہ تمہاری بھونی میں آکر کے سبیل پر بز پر چھار گئے ہیں دیکھو ان کے حردے میں کتنی کرونا ہے کہ اپنا جب دودھ بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جس سے میرا کام بنے اور راون کا بھی ہیت ہوئے ایسی بات اس سے کرنا ماں نے جن کے حردے میں اپنے سترو کا بھی ہیت کرنے کی بھاونا بنی ہوئی ہے بے کارونیک دن اکر اکولکیتو سورج بنس کے بجہ ہیں انہوں نے تمہارے ہیت کے ہیتوں سے ہی دودھ بھیجا تھا اس دودھ نے کیا چمتکار دکھایا ہے کہ سبح ماج جہی سوبل مطح اکیلے میں نہیں یہ کانت میں اگر تمہاری دردساکی ہوتی کسی کو معلوم نہ پڑتا تو کوئی بات نہیں تھی بھری صفحہ میں اس نے تمہارے بل کو مس دیا ہے جیسے ہاتھیوں کے بیچ میں کوئی سنگھ ہاوے ویسا کام اس نے کیا ہے انگز اور ہنومان طریقے جن کے انوچر ہیں رنباکرے بیل اتی باکے تہی کحف پی اپونی پونی نہ رکھا ہوں ہے پیارے ہے سوامی تم ان کو بارم بار منوش کہتے ہو اور بیرث میں تم اپنے ابھیمان ممتہ اور مد میں بہہ رہے ہو تم کو ابھیمان ہے کہ میرے برابر اور کون ہے اور ممتہ ہے کہ یہ میگناد ہمارا بیٹا کمکر ہمارا بھائی اور مد ہے کہ ہم نے دس دس دیر کاٹے اور ہم نے کہلاس کو اٹھا لیا تم اپنے بل کے نسے میں بہے جا رہے ہو بیچار شکری تمہاری نشت ہو گئی ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے سوامی کہ تم نے رام چندر کا بروض جو جگد آتمہ ہیں وشو آتمہ ہیں ان کا بروض تم نے تھان لیا ہے اور کال بیوش ہونے اٹھے کاران تمہارے من میں بودھ کی دیوتا اپنی آرادنا کرنے والے کی رکشہ نہیں کرتے ہیں یم تو رکشتو مچھانتی سبودھیا یوزیان تیتم اپنے آرادتوں میں جس جس کی جس کی وہ رکشہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اردے میں سبودھی دے رہتے ہیں تو اصل میں دیوتا کی آرادنا سے سبودھی آتی ہے اور کال جس کو نشت کرنا چاہتا ہے تو کال دند کہیں کاغ نہ مارا یہ کال جو ہے وہ ہاتھ میں دندہ لے کر کسی کو نہیں مارتا ہے تو تب کیسے مارتا ہے کہ ہرے دھرم بل بودھی بچارا جب وہ کسی کو مارنا چاہتا ہے تو اس کے دھرم بل بودھی اور بچار ان کو ہر لیتا ہے من سمع پر وہ دھرم سے بمک ہو جاتا ہے اور اس کا بل جو ہے وہ نشت ہو جاتا ہے اور بودھی بیوی اس کا سماعت ہو جاتا ہے تو نکٹ کال جہی آوت سائیں تہی بھرم ہوئی تمہارے ہی نائیں ہے سوامی جس کے پاس کال آجاتا ہے اس کی موت آجاتی ہے اس کو تمہارے ہی سمان ہر بات میں بھرم ہو جاتا ہے تو اس مرے دہیو پورا اجہ پور پیدے دو بیتے مر چکے اور اپنا جو گام ہے یہ جل چکا تو پیارے کہ اب بھی ایس دے وہ اب بھی اب اس بات کو پورا کر دو سماعت کر دو کہ یہ بات یہی ختم ہو جائے کرپا سندھو رگو ناتھ بھجی ناتھ بھی مل جس لے اور کرپا سندھو رگو ناتھ کا بھجن کر کے جو اپنے شرن میں آئے ہوئے کا کارج نرباح کر دیتے ہیں اور اپنے شرن میں آئے ہوئے کو اپنی شرن میں آنا سگم کر دیتے ہیں ایسے جو کرپا کے سندھ رہے ان کی شرن میں جا کر ان کا بھجن کر سوامی تم بھمل یس فرابت کرو دنیا میں جس سے تم جس سوی ہو تم کو بہت بڑا یس ملے گا یلی یہ کام کرو گے ناری بچن سنی بسی سمانا سبھا گیا اوٹھی ہو تبی ہانا پیش جائی سم حاصن پھولی عدی ابھیمان پرات سب بھولی اینا رام ینگ جہیں بلاوا آئی چرن پنک جسر ناوا عدی آدر سمی پی ساری بھولے بھی ہن ذکر پال سراری بھالی سنی کہو تک یتی موحی تات ست کہو پوچھ ہن دو ہی رام مجا سکھان سل جی کا بھولی یتن جا سج جگ لی کا تا سم تک تم چار چل آئے کہو تات کون نی مل پھارے بھر یا پرن سک سک آری مج تک نا ہو ہی خور نی دھرم کے جرم سن آیا کہ ایک دن ایک پتی نے اپنی پتنی سے کہا کہ ستری میں تو آٹھ اوگن ہمیشہ رہتے ہی ہیں یہ بات دیکھو رامائن میں لکھی ہے تو پتنی نے کہا کہ ہاں لکھی تو ہے لیکن یہ تو رامن کا سدھان تھے تو اس کا پرتی پادن کیوں کر سہ ہو یہ تو رامن کا سدھان تھے یہ تو رامن نے کہا ہے تو ہوتا 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 وہ بھی کڑوا لگتا ہے اور جب مذیب رم ہو جاتا ہے تو جو ہتھکاری ہوتا ہے وہ بھی ہتھکاری معلوم پڑتا ہے تو رامن کو یہ بات تو وسکھ کے سمان بان کے سمان معلوم پڑی اور اب اس دن تو چھپ ہو گیا کچھ پرستتی اتپن کر دی تھی لنکا میں کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ رام اور رام کے جو سہائک ہیں وہ نربل ہیں اور بدھی بل سے رہی تھے نہ ان میں پرنگیا ہے نہ ان میں پران ہے اب کوئی اس دن کہہ نہیں چکتا تھا اس لئے رامن سے کوئی جواب نہیں بنا چک لگا گیا اور پراتہ کال بس سو کے اٹھا اور سبحہ میں چلا گیا اب جا کر بڑا ابھی مان سے پھول کر سنگ حسن پر بیٹھ گیا کیونکہ دیکھو بات یہ ہے جیسے گیتہ میں برن کیا بیائیت و وشیان سن سہا سنگست شو پجائیت سنگا سن جائیت کامہ کامات کروڈھو بھی جائیت کروڈھات بھوٹی سم موہ سم موہ سم بھوٹی بھرمہ سم بھرنس بھرنس بھدھی ناس بھدھی ناس بھرنس شتی تو اب ارجن جو ہے اس کو ایسا گس آ گیا ہے ایسا کروڈ آ گیا ہے کی یہ سم موہ میں پڑ گیا اور سم موہ میں پڑنے سے اس کو سم بھرنس ہو گیا تو سم بھرنس ہو گیا مانے کل کے دن سبح میں انگد نے ہماری کیا دردشا کی تھی یہ بات بھی اس کو بھول گئی اور وہ پھر پورو بھولت ابھیمان سے گرست ہو کر کے پھول کے سم حسن پر بیٹھ گیا ابھیمانی ہے وہ سوامی جی نے ان تینوں شبدوں کا پریوگ اس کے لئے کیا ہے یہ مہا ابھیمانی ہے ادھم ابھیمانی ہے اور ابھی ابھیمانی ہے سو جتنا تراث تھا جو اس کے سر پر بھہ ناچ رہا تھا وہ سب کا سب بھول گیا اب ادھر تو دیکھو مندودری کا ہت کہا بھی نہیں سنتا ہے راوڑ اور انگت کی بات نہیں مانتا کالنی کی نہیں مانتا ہنمان کی نہیں مانتا بیویشن کی نہیں مانتا وہ کسی کی سنتی نہیں کسی کی صلاح مانو وہ سنتی نہیں اور رام چندر بھگوان جو ہے وہ سب سے صلاح سے لے کر کر کرتے ہیں اب یہاں گو سوامی جی مہراج رام دل میں ہے اس لئے یہاں بولتے ہیں اور جب راون کی کتھا آتی ہے تب وہاں بولتے ہیں راون کی کتھا ہوئے گی تب وہاں بولیں گے وہاں اور رام کی کتھا ہوئے گی تب یہاں بولیں گے مانے یہ رام دربار میں رہ کر کے اور تب یہ کتھا لکھتے ہیں اور جب بھرت کی کتھا ہوئے گی تو رام کو وہاں کر دیں گے اور بھرت کو یہاں کر دیں گے ہو بھکت کی کتھا میں گو سوامی جی بھکت کے ساتھ رہتے ہیں بھگوان دور اور بھکت بھگوان اور بھگوان کے بیرودی کی کتھا آتی ہے سب وہ بھگوان کے ساتھ رہتے ہیں بیرودی کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں رام انگد ہی گلا و اب رام چندر نے بڑے پرہم سنگد کو بلایا کیونکہ انگد جو ہیں وہ آ کر کے ایک بار پرنام تو لیے اور رام چندر کے پاس پھینک دیے اور یہ پرن کر لیا کہ رام جی ہار جائیں گے لوٹ جائیں گے اور سیتہ کو میں ہار جاؤں گا یہ سب اپدروں جو جا کر کے میں نے کیا وہ کہیں دوت دھرم کے بھی پریت نہ ہو ہے ہم نے کہیں کوئی بھگوان کا اپرات تو نہیں کیا تو وہ تو بڑے سنکوچ جا کے کہیں چھپ گئے بھگوان کے سامنے نہ آوے تب بھگوان نے بھلوائیا کہ بھائی انگر کو بلائے لہو اپنے سیوک کو کوئی سنکوچ ہو جائے تو اس کا سنکوچ چھوڑانا بھی تو پربو کا ہی کام ہے آکر کرپالو کراری کا عرص یہ ہے کہ دیکھو وہاں سور پنکھا آئی تھی تو وہاں راؤن کے ساتھ چھین چھاڑ کر دیا اور کراری کا اب شاہی یہ ہے کہ خود اکیلے رام چندر اور آپس میں ہی لڑا کر کے ان راکس سنکو نشت برشت کر دیا ایسی مایہ رچی کہ ان کو وہ رام معلوم پڑھیں پرس پر ایک دوسرے پر آتھیار چلاویں اور مر جائیں وہی رام چندر بھگوان یہاں ہے سو بڑے کرپالو ہیں ہس کر کے بولے کہ جیسا بیر تمہارا باپ تھا ویسے بیر تم ہو سو مجھے بڑا آشد معلوم پڑھ رہا ہے سو بھائی میں تم سے یہ پوچھتا ہوں سچ سچ بتاؤ کی بات کیا ہوئی کیونکہ راوان جو ہے یہ تو راکشسوں کے کل کا ٹی کا ہے شرو منی ہے اس سے بڑا تو کوئی راکشس نہیں ہے اور اس کے بھج بل جہا جگ لی کا جگت میں اس کی لی ہے دیکھو رام چندر اپنے سترو کو تُچھ نہیں سمجھتے ہیں یہ جو کمزوری ہے منوش کے من میں کہ وہ اپنے کو بڑا بلوان سمجھتا ہے اور سترو کو خدر سمجھتا ہے تو وہ آدمی سترو کو کے ہاتھوں پراجت ہوتا رامن کی یہ کمزوری ہے کہ وہ نربانر نربانر کرتا ہے ان میں کیا سکتی ہے تو رامن مارا جاتا ہے اور رام چندر بھگوان جو ہیں وہ رامن کو کمزور نہیں سمجھتے اپنے سترو کے بل کو پوری طرح جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رامن میں تو ایسا بھجبل ہے جو عطل نہیں ہے اور جگت کے بیروں میں اس کی پہلی لکیر ہے اس کے تم نے چار مکٹ وہاں سے پھینکے راج صبح میں سے اور یہاں سبیل پربت پر میرے پاس پہنچ آئے تو بھائی انگت یہ بتاؤ کہ وہ چار مکٹ تم کو کیسے ملے اب رام چندر بھگوان سوچتے ہیں کہ وہاں کی کتھا یہ سناویں گے اب یہ جب دیکھیں گے کہ رام چندر جی تو وہاں کی کتھا کو بڑے پریم سے سننا چاہتے ہیں اور اس میں ہماری بہادری سمجھتے ہیں ہماری پرسنس سمجھتے ہیں تو ان کے من میں جو سنکوچ ہے نا اپنے بل کو وہاں پرگٹ کرنے کا جو سنکوچ ہے دوت ہو کے اپنا بل پورش پرگٹ کرنا اس میں جو انگر جی کو سنکوچ ہوا اس کو بھگوان نے تھوڑا دیا یہ پرسن کر یہ پرسن کہ یہ پرحاو پڑا ہو کہ تم کو وہ کیسے ملا لیکن اب انگر جی ایسے ہیں کہ یہ ابھیمان تو کر نہیں سکتے کہ میں نے اپنا دونوں ہاتھ دردی پر پٹک دیا اور راون کے سب سب حاصل جو ہیں اپنے اپنے آسن سے گر پڑے راون گرتے گرتے بچے اور ان کے مکوٹ سب دسوں کے دسوں مکوٹ دردی پر گرے تو چھے تو انہوں نے بچا لیے اور چار میں نے چھپٹا مار کے آپ کے پاس بھیج دیئے یہ اپنے بل پوروس کا برنن جو ہے وہ بھگوت بھکت نہیں کرتا ہے کیونکہ اپنے موں سے اپنی تاریف یہ سنتوں کی پرنالی میں نہیں چلتی ہے وہ تو ان کو ایسا ایسی شرم معلوم پڑتی ہے اپنے موں سے اپنی تاریف اپنی اہنکار کی پرسند سب اہنکاروں میں جو ایک فرماتمہ سب کا سنچالک ہے تو اصل میں وہی پرسند سنیہ ہے اس لئے انگر جی دوسرے ڈھنگ سے یہ بات کہنے لگ گئے کہ سرب بگیوں ہے پرنط سکھ کاری یہ رام چند کا سمبودھن ہے سرب بگیوں اور پرنط سکھ کاری سرب بگی مانے سب کے دل کی جاننے والے اور پرنط سکھ کاری سب کے دل کی جانتے ہیں لیکن سب کو سکھ نہیں دیتے ہیں سکھ تو پرنط کو دیتے ہیں جو ابھی مانی ہوتا ہے اس کو دکھ ملتا ہے اور جو بنائی ہوتا ہے اس کو سکھ ملتا ہے رام چندر بھگوان کا یہ سبح ہے کہ سکرت پرنام کیے اپنائے جدی ان کے چرنوں میں کوئی ہیں یہ تو راون کے چار گن راجہ کے اندر چار گن جو رہتے ہیں وہی ہیں یہ سام دان یرو دند بی بی دا نر پور بس ہی نا تھ کہ بی دا سام دان دن سام دان دن اور بھی سام بی دن چرن بی قید نیرو دن ای نیرو بی ی رو بی نیرو نیرو بی بی نیرو بی تر پی موسیقی کندر پکوٹی کمنی یکی شورا مورتیم مورتیم نورت بوام ان کی چم اوم شانت 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 38 سمیں دوہے میں شریعنگر جی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک تو راون دھرمہین ہے تو دھرمہین کے پاس کوئی سمپتی کوئی سکھ تک نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ وہ پربو کے چرنوں سے بمک ہے تو بھکتی نہ ہو دھرم ہو تو راج نیچی اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں پرنطو اس کے تو نہ بھکتی ہے نہ دھرم ہے اس لیے کال کے ادھین ہو گیا ہے تو یہ جو چار مکوٹ آپ کے پاس آئے وہ چاروں مکوٹ مکوٹ نہیں ہیں وہ تو راجہ کے چاروں گھن ہیں سامدان ارودند بھی بھیدہ اور وہی آپ کے پاس آئے ہیں اب انگر جی کی یہ پرم چطرتہ سن کر کے ادھار رام بہت بھیہ سے اور پھر بالی کمار نے گھڑ کے سب سماچار شری رام چندر رگوان کو سنائے کہ حنوان جی نے کیا کیا توڑ دیا تھا اور وہاں آپ تک کیا کیا مرمت ہو چکی ہے اور راون کا کیا سماچار ہے اصل میں انگر جی نے جو ہی بتایا کہ چار مکوٹ کہاں سے ملے کسی میں انہوں نے ساری بات بتا دی کہ راون سمجھوتا کرنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ وہ تو دوتھ بھیجنے کو ہماری کمزوری سمجھتا ہے تو بسیٹھ پٹھوت کہی کہا جا ربوسن افریتی کرتا نہیں لا جا راون ایسے بولتا ہے تو وہ سمجھوتا تو کرنا نہیں چاہتا اور دینا یہ نہیں چاہتا کچھ سیتا کو لوٹانا نہیں چاہتا موٹھن جانے سے موئی شراری میں تو دیتیوں کا دشمن ہوں دوں گا کیا اور بھید بھی وہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم کو پھوڑنے کی اس نے جو کوشش کی تو میں نے اس کو ڈاٹ دیا سنسٹ بھید ہوئی منتا کہ اور دنڈ میں بھی وہ اسمرت ہے کیونکہ اس نے بھری صبح میں آگیاں دی کہ دھرہو کبھی ہی دھری مارہو سنی انگد مسکائے وہ تو اپنے راکسسوں سے کہہ رہا کی پکڑو پکڑو اور مارو اور انگد وہیں مسکرہ رہے اور کسی کی ہمت نہیں پڑی کی انگد کو پکڑ لے اس کا مطلبہ ہی یہ ہوا کہ وہ دنڈ دینے میں بھی اسمرت ہے تو اس کے پاس یہ چاروں نیتی نہیں ہیں انہی کے پرتیق سوروپ یہ چاروں مکوٹ آپ کے پاس آگئے ہیں اب یہ 38 سنے دوہے کے بعد یہ پسنگ سلتا ہے ریپ کے سماچار جب پائے رام سچی و سب نکٹ بھلائے لنکہ پاکھے چار دوہارا کہ ہی بھی دھلا بھی کرہو بیچارا سب کپی سرچھے سبی بھی شنم سو میرے حردی دن کر کن بھوشنم کری بیچارا تنہ منتر دھڑھاوا چار یعنی جتھا جو گسے ناپک کین ہیں جو سب سکل ہوں پربو پرطا فکہی سب سم اٹھائے کمی کبی سم محناد کر دھائے گر جہی تر جہی بھال کبیسہ جیر جبیر کو سلا دیتا جانت پرم درگی بھی لنکہ پربو پرطا فکہی سم اٹھائے جانت پرم درگی بھی لنکہ پربو پرطا فکہی سم اٹھائے گھٹا کو پکر چہو بھی سگھیری مکہی نسان بجاویں بھی لی جے فی رام جے لچی منہ جے کبیس سگریو جر جنی بھال مہا بلزیم سیابر رام چندر ستروں کا سب سمچار سن کر کے رام چندر پھگوان نے اپنے منتریوں کو پاس بلایا جدیتی سب جانتے ہیں پھر بھی نیتی رکھنے کے لیے اپنے منتریوں سے سلاح لیتے ہیں یہ لنکہ میں چار دوار بڑے ٹیڑھے میڑھے بڑے بکٹ دوار ہیں اب ان میں کیسے لڑائی کرنی چاہیے اس پر بچار کرو اب کپیس رکشیس اور بھیشان کپیس تو بانروں میں پردھان ہے اور بھالووں میں رکشیس جاموند پردھان ہے تو یہ دونوں تو سینہ پتی ہی ہیں اور بھیشان جو ہیں یہ لنکہ کے راجیہ بھی شکت ہیں اس لیے ان تینوں نے دنکرکل بھوشان سورجونس بھوشان بھگوان سری رام چندر کا حردہ میں سمرڑ کیا کیونکہ سارا اندھکار سارا اجیان یہ دور کر دیتے ہیں اور انہوں نے بچار کر کے یہ منتر درڑ کیا اور اپنی سینہ کے چار ٹکڑے انہوں نے بنا دیئے اور جتھا جو کہ ان کے سینہ پتی بنا دیئے اور سب جو تھپ جو ہیں وہ سب بلائے لئے اور سب کو پرہو کے پرطاپ کا برنن کیا کہ دیکھو حرمان جی نے جا کے اکیلے لنکہ میں یہ کیا اور انگن نے یہ کیا اور پرہو پرطاپ ایسا ہے کہ پرہو پرطاپ سب سمجھائے سنکفی سمحناد کر ادھائے اب تو سب کے سب جو ہیں یہ بندر سنگھ ناد کر کے دوڑتے ہیں اور سب بھگوان رام چندر کے چرنوں میں نمسکار کرتے ہیں اور آنندت ہو کر کے دوڑتے ہیں تو بھالو اور کپیش جو ہیں وہ گرجنا ترجنا کرتے ہیں اور بولتے ہیں جے کوسلات دیس رگویر بھگوان کی جے ہو وہ جانتے ہیں کہ یہ لنکہ کا درگ بڑا کٹھن ہے کیونکہ درگ جو تو میدان کی للائی بھی راکشسوں کے ساتھ بڑی کٹھن ہے لیکن درگ کی للائی تو بڑی کٹھن ہے وہ تو اچھائی پر ہے اور بڑی چار دیواری بنی ہوئی ہے پرنت پھر یہ سب پربو کے پرطاب سے صد ہوگا ایسا کہ کر نسنک بندر دوڑ پڑے اور گھٹا ٹوپ جیسے بادل چاروں اور سے امر گھمڑ کے آ جائیں وہ ایسے انہوں نے گھٹا ٹوپ کر کے وہ باجوں کی آواز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رام چندر کی جے ہو لکشمن کی جے ہو کفی سگریو کی جے ہو گرج ہی سنگھ ناد کفی کفی جو ہیں وہ سنگھ ناد کر کے گرج نہ کرتے ہیں یہ بھالو اور کفی مہابل کی سیمہ ہیں لنکا بھئیو کلال بھاری سنا دسان نیت احکاری نکیری دیشائی بھی ہسن سا چر سین بھلائی آئے کی سکال کے فریرے خدا ون تصب نیچ چھر میرے حس کہی اٹھ تہا تس چکینا گرہ بیٹھے آہار بی دینا سبھ سکل چار حد سجا ہوں دھری دھری بھال کی س سب کھا ہوں امار آن ہی اس ی بھی مان جی می ٹھت دی بھ خگ سو تا نا چل نی سا چر ی ی سم آن گی تو مرم دگر پر سپر چند سول کر پان پر دگ گیر کند جی می عرون پل نکل نی ہاری دھا وہیں سٹک اگ ماں س ی ہاری چوچ بھنگ دکھ تے نہیں سو جا دمی دھائے من جا جا بو جا نان آئید سر چا پدر جا سدھان بل بیر کوٹ کنگور رن چڑھ گئے کوٹی کوٹی رن دھیر آئی اور بولے دیکھو کال کے بھیجے ہوئے یہ آگئے ہیں سب بندر اور ہمارے سرنی ساچر بڑے بھوکھے ہیں ایسا کہہ کر کے اس سٹھ نے اٹھ ہاس کیا بولے بنہاتا نے گھر بیٹھے ہم کو آہار دے دیا اب سب سفر چاروں دسا میں جاؤ اور پکڑ پکڑ کے بھالو اور بندروں کو کھا جاؤ تو سنکر جی کہتے ہیں کہ راون کو ایسا احیمان ہے جیسے کوئی تتیب پکشی تیٹی ہری جس کو بولتے ہیں وہ اتان ہو کر کے اور پاؤں اوپر کر کے سوتا ہے کہ ایسا کیوں کرتا ہے کہ کہ رات کو سوتے سمیہ بادل گر گئے تو ہم اپنے پاؤں سے اوپر ہی روک لیں گے تو جیسے اہنکاری تتیب اتان ہو کر کے سوتا ہے بادلوں کو روکنے کے لیے وہ ایسی راون اور کسی کے ہاتھ میں بھند پال ہے کسی کے ہاتھ میں بڑی سریشت سانگی ہے اور اکتو مر مدگر پرچند پرسا سول کرپان پریدی گری کھنڈ یہ سب لے کر کے وہ چلے ان کی دشا کیا ہے تو کبھی اکمہ دے کر بتاتا ہے کہ جیسے مان سہاری جو پکشی ہیں وہ دھرتی پر دیکھ ہیں کہ لال پتھر کے ٹکڑے ہیں اور ان کو وہ سمجھ ہیں کہ یہ مان سہے اور اوپر سے ٹوٹ پڑے تو ہماری چوٹ چوٹ ٹوٹ جائے گی اس دکھ کا تو ان کو پتا نہیں ہے اس ہی پرکار یہ بندروں کو اپنا بھوجن سمجھ جو منوجاد ہیں منوجاد معنی منوج کو منوج کو کھانے والے موسیقی 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 موسیقی